اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایک پوئم اس پوئم کا نام ہے The Clock یعنی گھڑی چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پوئم میں کس گھڑی کے متعلق کیا بات ہو رہی ہے پہلے میں ایک مرتبہ روانی سے پڑھوں گی اور مطلب سمجھا دوں گی اس کے بعد اس پوئم کو پڑھیں گے The Clock There's a neat little clock In the school room it stands And points to the time With its two little hands And maybe like the clock Keep a face clean and bright With hands ever ready To do what is right تو اس پوئم میں جس کلوک کی بات ہو رہی ہے وہ سکول روم میں یعنی سکول کے کمرے میں موجود ہے اور کلوک کے متعلق یا گھڑی کے متعلق اس طرح بات کی جاری ہے جیسے وہ کوئی جاندار چیز ہو یا کوئی شخص ہو کیونکہ اس کے بارے میں اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سکول کے کمرے میں کھڑی ہے اور وقت کی طرف اشارہ کرتی ہے اپنے دو چھوٹے ہاتھوں کی مدد سے اور کاش ہم بھی اس کلوک کی طرح ساف ستھرا اور چمکدار یعنی ترو تازہ رکھ سکیں اور ہمارے ہاتھ گھڑی کے ہاتھوں کی طرح ہر دم کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے تیار رہیں یعنی اس نظم میں گھڑی کو مثال بنا کر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی اس کی طرح ساف ستھرا نظر آنا چاہیے اور جیسا کہ گھڑی سب کو وقت بتا کر ان کی مدد کرتی ہے تو ہمیں بھی اپنے ہاتھوں سے صرف اچھے کاموں کو ادا کرنا چاہیے جیسا کہ اس چھوٹی سی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ ایک بوڑی خاتون کی سڑک پار کرنے میں مدد کر رہا ہے تو چلیے اب باری ہے مل کر غور سے پڑھنے کی آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے there's یہ شارٹ فارم ہے there is کی there is یعنی وہاں ہے اور اسے پڑھیں گے there's there اور is کو ملا کر لکھا گیا ہے اور is کے letter i کی جگہ یہاں apostrophe کا نشان لگا ہے جس کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں there's آگے پڑھتے ہیں a neat little clock there's یعنی وہاں ہے a ایک neat ساف ستری little چھوٹی clock گھڑی یعنی یعنی وہاں ہے ایک چھوٹی سی ساف ستری گھڑی اگلی line in in the school room it stands in the یعنی under school یعنی درس کا room یعنی کمرا it stands یعنی کھڑی ہے in the school room it stands یعنی وہ school کے کمرے میں کھڑی ہے and points to the time and یعنی or points یعنی اشارہ کرتی ہے یا بتاتی ہے to the یعنی اس کی طرف time یعنی وقت and points to the time یعنی وقت کی طرف اشارہ کرتی ہے یا پھر اشارے سے بتاتی ہے کہ کیا وقت ہوا ہے اور اشارے سے بتاتی ہے کہ کیا وقت ہوا ہے یہاں اب غور کیجئے کہ کیونکہ یہ ایک پوئم ہے تو اس کی ہر لائن کا پہلا لیٹر capital سے شروع ہو رہا ہے اب اگلی لائن کو مل کر پڑتے ہیں with its two little hands with یعنی ساتھ its اس کے two یعنی دو little یعنی چھوٹے hands یعنی ہاتھ with its two little hands یعنی اپنے دو چھوٹے ہاتھوں کی مدد سے اسے اگر پچھلی لائن کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ clock یا گھڑی اپنے دو چھوٹے ہاتھوں کی مدد سے اشارہ کر کے وقت کا بتاتی ہے تو نظم کے اس پہلے حصے میں گھڑی کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ایک صاف ستھری گھڑی ہے جو کہ سکول کے کمرے میں کھڑی ہے اور اپنے دو چھوٹے ہاتھوں کی مدد سے اشارہ کر کے وہ وقت بتاتی ہے اب مل کر پڑھتے ہیں نظم کا باقی کا دوسرا حصہ اس میں ایک نصیحت کی جاری ہے تو چلیے غور سے پڑھتے ہیں and may we like the clock and یعنی اور may we یہاں we کا مطلب ہم ہے اور جب may اس کے ساتھ لگا تو اس کا مطلب بن گیا کاش ہم یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم like the clock یعنی اس گھڑی کی طرح and may we like the clock اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس گھڑی کی طرح یا پھر اور کاش ہم اس گھڑی کی طرح keep a face clean and bright keep رکھ سکے a face چہرہ یا شکل clean یعنی ساف ستری and or bright چمکدار یا پھر ترو تازہ ترو تازہ چہرہ کیسا ہوتا ہے جو کہ خوش و خرم ہو یعنی اس چہرے کو دیکھ کر پتا چلے کہ وہ خوش ہے keep a face clean and bright تو پچھلی لائن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کا مطلب بنے گا اور کاش ہم اس گھڑی کی طرح اپنی شکل یا چہرے کو بھی ساف اور تو یعنی جیسا کہ گھڑی دیکھنے میں ساف ستری اور چمکدار نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں بھی اپنے چہروں کو اسی طرح سے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اب ایک اور نصیحت کی جا رہی ہے مل کر پڑھتے ہیں with hands ever ready with یعنی ساتھ hands یعنی ہاتھ ever ready ever یعنی ہر دم ready یعنی تیار with hands ever ready کا مطلب ہوا ایسے ہاتھوں کے ساتھ جو ہر دم تیار رہتے ہیں یعنی ہر وقت تیار رہتے ہیں کس کام کے لیے چلیے مل کر پڑھتے ہیں to do what is right to do یعنی کر سکے what جو is ہے right صحیح یا اچھی بات to do what is right وہ کر سکے جو بھی ہو اچھی بات اور اب اس کو بھی پچھلی لائن کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بنے گا جیسا کہ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہمیں اپنے چہرے کو گھڑی کی طرح ساف ستھرہ اور ترو تازہ رکھنا چاہیے تو اسی طرح آگے کہا جا رہا ہے ساتھ میں ہمارے ہاتھ ہر دم یا ہر وقت تیار رہیں اچھے کاموں کو کرنے کے لئے جیسا کہ گھڑی بھی ہر وقت انسانوں کی خدمت کرتی ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے وقت بتا کر تو یہ تو بہت ہی اچھی اور سب آموز نظم ہے تو چلیے مل کر اب اس نظم سے متعلق ایک مش کرتے ہیں اس نشان کو کہتے ہیں ٹک کا نشان رائٹ ورڈ یعنی درست لفظ تو ہم نے درست لفظ پر ٹک کا نشان لگانا ہے شروع کرتے ہیں نمبر وان what is in the school room what is یعنی کیا ہے in the under school room درست گا کے کمرے میں what is in the school room یعنی درست گا کے کمرے میں یا school room میں کیا ہے اس نظم کے مطابق بتائیے clock یا computer بلکل ٹھیک اس کا درست جواب ہے clock تو اس پر ایک tick کا نشان لگائیں گے نمبر two what does the clock tell us what does یعنی کیا the clock گھڑی tell us tell یعنی بتاتی ہے us یعنی ہمیں what does the clock tell us یعنی گھڑی ہمیں کیا بتاتی ہے news یا time خبر یا وقت بلکل ٹھیک اس کا درست جواب ہے time تو اس پر ہم نے tick کا نشان لگا دیا number three how many hands has the clock ہم ہم ڈیانی یعنی کتنے ہیں hands ہاتھ has the clock یعنی اس clock کے how many hands has the clock a of the clock is blank blank اب ہم نے ان دو الفاظ میں سے درست لفظ کو چھن کر اس خالی جگہ پر لکھنا ہے یہ الفاظ ہیں clean یعنی صاف اور dirty یعنی میلا تو اس خالی جگہ پر کی آئے گا face of the clock is یعنی clock کا چہرہ ہے clean بالکل ٹھیک تو یہاں لکھیں گے clean 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 یعنی صاف سترا face of the clock is clean یعنی گھڑی کا چہرہ صاف سترا ہے اب آگے پڑھتے ہیں read the poem again and write what rhymes with stands bright read یعنی پڑھئے the poem نظم کو again دوبارہ and or write لکھی what جو rhymes یعنی rhymes with یعنی ہم آواز ہو کس stands کے لفظ کے اور bright کے لفظ کے یعنی نظم کو دوبارہ پڑھئے اور لفظ stands اور لفظ bright کے ہم آواز الفاظ کا پتہ لگا تو اس نظم میں یہ رہا stands کا لفظ اور یہ ہے bright کا لفظ اب ہم نے ان کے ہم آواز الفاظ کا پتہ لگانا ہے تو نظم کو پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھئے there's a neat little clock in the school room it stands and points to the time with its two little hands stands اور hands یہ آپس میں رائم کرتے ہیں ان کے آخر کی آواز بالکل ایک جیسی ہے یعنی ends کی آواز stands hands اور اب دیکھتے ہیں لفظ bright کے ساتھ کون سا لفظ رائم کر رہا ہے اسی لائن سے پڑھنا شروع کریں گے keep a face clean and bright with hands ever ready to do what is right تو یہ ہے right کا لفظ bright right ان دونوں کی آخر کی آواز ہے it جو کہ ایک جیسی ہے اس کا مطلب ہوا یہ rhyme کرتے ہیں تو stands کے ساتھ rhyming words hands یہاں لکھیں گے hands h a n d s hands یعنی ہاتھ اور stands کا مطلب کھڑی ہے یا کھڑا ہے اور bright کے لفظ کے ساتھ کون سا لفظ rhyme کر رہا تھا light جی نہیں وہ لفظ تھا right بالکل ٹھیک یہاں کیا لکھیں گے right r i g h d right یعنی دروست یا اچھے bright کا مطلب ہے چمک دار تو یہ تھی ایک دلچسپ اور سب کا موز نظن اب آپ اس ویڈیو کو ری پلی کیجئے اور اس نظم کو پہنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے سمجھنے